کل انشاءاللہ 26 ڈسمبر کل انشاءاللہ ایسا دن ہے کہ سورج کو گرہن لگے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی تعلیم فرمائی حدیث مبارکہ موجود فرمایا سورج گرن اور چاند کہن یہ اللہ پاکی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں فرمایا جب اللہ چاہے چاند سورج کا نور نورانی کر دے اور جب چاہے ان کا نور چھین لے یہ کہہر خداوندی کی نشانیاں ہیں اس لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا جب تم یہ گہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو مفتی احمد یار خان نائمی فرماتے ہیں یہ کہہر خداوندی کے ظہور کا وقت ہے اس لئے اس وقت نماز پڑھو دعائیں مانگو صدقہ دو غلام ازاد کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ انسان کھیل تماشوں میں مصروف رہے نہیں فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ دکھاتا ہے کہ جو اتنا سورج روشن ہے اللہ جب چاہے اس کو بھی بے نور کر دے اس کو نورانی پن بھی ختم کر دے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ نماز قصوف پڑھا کرتے تھے وہ آپ نے تعلیم بھی فرمائی اس موقع پر نماز قصوف پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ مسجد میں بھی آپ پڑھیں یا گھر میں اکیلے پڑھیں اور دو رکعتیں ہوتی ہیں یہ پہلی رکعت میں سورہ بکرہ کی تلاوت کی جائے دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی جائے جب تک سورج گہن رہے اس وقت تک انسان استقفار کرے دعائیں مانگے اور نماز کے اندر اپنے وقت کو لگائے یہ وقت ایسا نہیں ہے آپ نے سنا یہ وقت وہ ہے جو کہہ رہے خداوندی ہے جو اتنا خطرناک وقت ہو اللہ کے کہہر کا وقت ہو تو انسان کو سجدے میں جھپ جانا چاہیے دعاؤں میں مشغول ہو جانا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے پتہ نہیں کون سا عمل ہے جو اللہ کو برا لگ رہا ہے عذاب اس وجہ سے نہیں آتا کہ حضور سے وعدہ ہو چکا ہے کہ اس امت پر مجموعی طور پر عذاب نہیں آئے گا پھر اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ان پر عذاب کیسے کرے کہ اے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ کا غزب کہر کہر خداوندی جوش میں آتا ہے پر اللہ کو حضور کا سب گمبت نظر آتا ہے یہ وہ گمبت ہے جس کی وجہ سے آج ہم سب بچے ہوئے ہیں اللہ کا آپ پہلی قوموں کے حالات پڑھیں شوہب علیہ السلام کے پڑھیں قومِ لوت کے حالات پڑھیں آپ ایک ایک گناہ کے اوپر ان کی پکڑ ہوئی ہے اور عذاب آیا ہے اس قوم میں کے نابطول کی کمی نہیں ہو رہی قومِ لوت والا فیل نہیں ہو رہا یہاں پر اور کون کون سے ظلم و ستم کا بزار گرم ہے ان کے اوپر تو ایک ہی گناہ کے اوپر ان کی پکڑ ہوئی اس امت میں سارے گناہ ہو رہے ہیں عذاب کیوں نہیں ہا رہا میرے پیارے آقا کا سب سب گمبت کی وجہ سے ہم سب بچے ہوئے ہیں ہم تو رات دن بھی ان پر دوزو سلام پڑھتے رہیں ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا یہ ان کی برکت سے اس امت کی اتنی فضیلت ہے اور یہ امت بچی ہوئی ہے اس امت کو چاہیے کہ کہرے خداوندی تو حضور کے صدقے میں رک جاتا ہے لیکن اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے دعاوں میں وقت گزارنا چاہیے یہ دن کھیل تماشے کا نہیں ہے سجدو اور سجود کا دن ہے اللہ تعالی ہمیں سجدے میں نماز میں اور دوسری عبادات میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا دی الحمد للہ